جلدی آو یہ دیکھیں ابھی روم کے اندر آگئے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹو دادا کے یہ جی ہماری ہیلو ایوریون السلام علیکم آپ کو دیکھیں برینڈ نیو اپیسوڈ آف ماسٹر مائن تو آج کا اپیسوڈ تھا ہمارا محشی منڈی کا ہم نے صبح صبح محشی منڈی کا رخ کیا صبح ساڑھے چھے بجے ہی تقریبا لیکن وہاں رف کنڈیشن میں جانا پڑتا ہے وہاں کی ہی کنڈیشن بہت رف تھی اس لیے وہاں پر ویڈیو نہیں منا سکے تو وہاں سے ہم نے لینے تھے کچھ جانور لیکن دو تین گھنٹے خجل خراب ہونے کے باوجود وہاں اتنی زیادہ خرابی ہوئی کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا کبھی اس کو ریٹ لگا کبھی اس کو ریٹ لگا تو بے لاغر تین گھنٹے کی خجل خرابی کے بعد ہمیں ایک جانور پساند آیا چھوٹا سا تو وہ جانور ہم لے کے آئے اور جس اسیسمنٹ پر ہم لے کے آئے وہ جانور بہت امید ہے ہماری اس اسیسمنٹ پر پورا اترے گا اور بہت خوبصورت اور پیارا جانور ہے اب آگئے ہم اپنے گھر میں اور آج موسم لاہور کا انتائی خوبصورت اور سوانہ موسم ہے بادل جو ہے وہ وہ بھی جھٹ چکے ہیں اور جو ہے سموگ وہ بھی ختم ہو چکی ہے انتائی صاف موسم ہے تو ابھی ہم ہیں اپنی چھٹ پر تو جو ہے ہم جو چھوٹا سا جانور لے کے آئے ہیں وہ آپ کو ابھی نظارہ کروائیں گے اس کا انتائی خوبصورت جانور ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا وہ خوبصورت سا جانور یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں یہ پودے کو کھا رہی ہے ابھی ہم نے اس کو چارہ بھی دے دیئے یہ ہے ہمارا وہ خوبصورت سا جانور اور یہ بچے نے پکڑا ہوا ہے یہ دیکھیں گائز یہ ہم لے کے ہیں بکری تو یہ بکری جو ہے وہ بہت ہی ہیپی بکری ہے بڑی پیاری بکری ہے اس کو ہم لے کے ہیں اپنے فارم کے لیے چونکہ ہمارا فارم ہے گاؤں کے اندر بکریوں کا بھی اور بیلوں کا بھی تو اس کو ہم اور بکرییں لیں گے نیکسٹ ہیپ کے اندر ان کے ساتھ سارو کوئی ہے یہ کتنا مذہب کر رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کو گفران نے پکڑا ہوئے تو یہ بچے بہت آج ہے اپنے تو آج کی مارننگ جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہماری گزر گئی چلاؤ اس کو چلاؤ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کو لے کے آیا ہے کہ یہ ہے بچے دینے والی بکری یہ تھکی ہوئی ہے یہ منڈی سے بھی سفر کر کے آئی ہے اور یہاں پر بھی یہ تقریباً یہ دیکھیں یہ چھت کا ہمارا چھت پر ہمارے پاس کافی جگہ ہیں لیکن ہم اس کو جو ہے وہ رف یوز نہیں کر رہے ہم نے جو ہے وہ کچھ بڑھ بھی رکھے ہوئے یہاں پر یہ جانوروں کے متعلق مجھے کافی نولج بھی ہے کافی علم بھی ہے اور میں کافی جانتا بھی ہوں اور مجھے اس کا شوق بھی ہے تو میرے پاس گاؤں میں تقریباً 40 to 50 جو ہے وہ گوٹس ہیں اس کے علاوہ میرے پاس بیل ہیں 10 to 12 بیل ہیں میرے پاس بینسیں بھی ہیں تو یہ بھی شوق میں نے کیا ہوئے وہاں پر میرا فارم ہے تو یہ بکرییاں جو ہے وہ نیکس ویک آل لینے ہم نے انشاءاللہ تو یہ بچے بڑے خوش ہیں آج کے بکری گھر میں آگئی اور ویسے بھی بکری جو ہے وہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے یہ ایسا جانور ہے جس کو دعا ہے کہ وہ جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں کوئی آفت مسئبت کوئی بلا نہیں آتی اور اس گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے تو یہاں پہلے بھی میں نے بکرییاں رکھی نہیں تھی تو اب یہ جو ہے نا وہ بکرییاں میں نے شفٹ کر دی ہیں یہاں سے گاؤں میں تو وہاں بکریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو آن قریب ہم نے اپنے گاؤں میں جانا ہے آپ کو وہاں کا بھی ویلوگ دکھائیں گے بڑا مزے کا ویلوگ بنے گا وہاں پر بھی کیونکہ خالق دیسی مال ہے وہاں پر تو یہاں مجھے آتے جو ہے وہ بیگم صاحبہ کی جو ہے وہ باتیں بھی سننی پڑی گئے یہ پھر سے آپ بکرییاں لے ہیں یہ تو اتر رہتا ہے اور گھر میں ہی ایسے ہے تو باتیں شاتے دوتی رہتی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ شوک چھوڑا جائے یہ ایک اچھا شوک ہے اور اس شوک کو پرموٹ بھی کرنا چاہیے اور ویسے بھی بکرییاں جو ہے رکھنا وہ سنت نبوی ہے اور ان میں برکت بھی ہوتی ہے اور بکرییاں جو ہے وہ آپ کی آفتیں اور مشیبتیں اور بلائیں بھی ختم کرتی ہیں اس نے میں کوئی چھتے پہ لیا ہے نیچے سین میں نہیں چھوڑا چھت پہ جو ہے وہ آزاد پھرے ایزی مول ہو اس کے لیے ابھی تھوڑی دیر تک اس کو بچے آئے ہیں یونی فارم چینج کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ کھیلتے کھولتے ہیں گائیس بابا نے میں سرپرائز دے دیا بکری آگی ہمارے گارت بکری آگی ہمارے گارت بکری آگی ہے ہمارے گارت بکری آگی ہے ہمارے گارت بکری کھول رہے ہیں بکری ہے کھل گئی چلیں بچے بڑے ہیپی ہیں بکری کے ساتھ چلیں بکری چلیں بکری پانی پلانے پانی پلانے پانی پلانے پانی پلانے یہیں بای خوانا پہ باندھا بایو واہ یہ دیکھا اس کا نام کیا رکھا ہے ہم نے بانو 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 نگا پوٹی کر دیئے بانو کامو بی جیہی باندھا بابا دی یہ آنسی باندھا ٹھیک ہے باندھو ادھر ہی ادھر ہے دوپ تو اس کو اب چھاؤں میں باندھ رہے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے اکیڈمی جا رہے ہیں تو بکری کو ہم نے چھت پر باندھ دیا ابھی اس کو ٹیشن ہم نے پاٹی آج چلے چھوٹو دادا نراض ہو گیا وہ کہتا ہے میں نے بھی بکری پکڑ کے گمانی ہے ابھی ہم اس کو بکری گمانی کھول کے دے رہے ہیں تاکہ یہ بھی گمائے چھوٹو دادا چھوٹو دادا بھی بکری گمائے چھوٹو دادا پکڑو چلو چھوٹو دادا آری ہے یہ دیکھو آری ہے چلو بکری چلو باندھ چلو چلو آپ لے آو جلدی آو چلو آپ اس کو باندھ دیں پتے کھا لیں لے آو اس کو چلو آپ اس کو باندھ دیں اب زور زور لگا کھینچ 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 یہ دیکھا لے کے باغ رہی تھی اس کو اس کو کھلا چھوڑا ہوا تھا لیکن اچانک مجھے یاد آیا میں تو نیچے جا رہا تھا کہ یہ کھلی ہے تو یہ سارے پودے جو ہے وہ کھا جائے گی اس لیے اس کو کیا کرتے ہیں ہم اسے باندھ دیتے ہیں یہ اب ہم نے باندھ دیا اسے یہ اس کے کام چیک کریں یہ یہ چھوٹو دادا کے کام چیک کریں یہ چھوٹو دادا یہاں سے نیچے ٹانگیں پھسا کے بیٹھ گیا چھوٹو دادا گر نہ جائے چلو چھوٹو دادا نیچے آو نیچے چلیں تو یہ ہے ہمارے چھوٹو دادا اب ہم چھوٹو دادا کے ساتھ جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں یہ ہمارے پودے ہیں جی گائیں سے یہ دیکھیں گائیں یہ دیکھیں آپ کو ایک سبسیز دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ایک چیitar دیتے ہیں یہ ہے یہ مسامی کا پودے ہمارا یہ دیکھیں یہ مسامی یہ بھی ایک مسامی ہے یہ بھی آ دو یہ اس کے اوپر نhouse جانا ہے یہ لیمو ہے یہ لیمو کا پودے لیکن یہ اب بڑے نہیں ہوئے تھوڑے آہستہ آہستہ جانا بڑے ہوگا یہ اس کے اوپر کافی پھول لگ گیاں دوبارہ سے یہ بڑا بڑا ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا اور بھی لگے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اور بھی لگے ہوئے ہیں چلے ابھی روم کے اندر آگئے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹو دادہ کے کام دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں چھوٹو دادہ تم کیا کر رہے ہو یہ کون سے کام کر رہے ہیں تم یہ دیکھیں جی الٹا ہونے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے چھوٹو دادا کی چھوٹو دادا بھی جنا پولٹی سیدھی عرکتیں کرتے رہتے ہیں تو گائز جیسے ہم اپنے روم میں آکے بیٹھے ہیں تو اوپر ہماری بکری تھی اکیلی اور اکیلی بکری ابھی بولی جا رہی ہے اوپر بولی جا رہی ہے تو ابھی ہم جا کے دیکھتے ہیں ہماری بکری کو کیا ہوگی ہے کہیں کھل تو نہیں گئی یہ اکیلی جو ہے وہ بول کیوں رہی ہے وہ اکیلی ڈال رہی ہے میرے خیال میں ادھر سے آجو ادھر سے ادھر سے ادھر سے دیکھتے ہیں جا کے اپنی بکری کو دیکھتے ہیں ہماری بکری کو کیا ہوگیا گائز چھات پہ جا رہے ہیں دوبارہ سے دہنے سے ہم چھات پہ جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری بکری کو گائز کیا ہوگا ہے بکری 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 تو بندی ہے تو بولی کیوں جا رہی ہے یہ تو کیوں بول رہی ہے بکری تم ایسے کیوں کہا رہی ہے ایسے کیوں شور کیا ہوا ہے ہاں اکیلی ہے اس لیے چلو تمہیں جلدی تمہارے گھر میں بیگ دیں گے ٹھیک ہے ابھی بولنا نہیں آپ نے اس کا نام ہم نے رکھ دینا ہے کیا رکھے نام بالان اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں بانو ۔ کیا رکھ رہے ہیں بانو جائز ہماری بکری کا نام ہے بانو ہم نے اپنی بکری کا نام بانو رکھ دیا ابھی تمہیں میں نے سمجھا دیا چارہ کھ Cenہ بھی تمہیں بولنا نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی بولنا نہیں ہے آپ نے ہے ٹھیک ہے آرام سے بیٹھو تھوڑے تک پھر اس کو پانی دیتے ہیں تو آپ پھر دوبارہ سے پہنچے بکری کو آپ ہم نے سمجھا دیا اور اس کا نام بھی رکھ دیا گائز کیسا لگا ہمارا نام تو یہ ہے ہماری بانو بکری یہ دیکھیں گائز یہ ہم نے اپنے گھر میں یہ جو ہے نا وہ ڈک کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رکھے ہوئے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے ان کو باہر نکال لے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ بڑس بھی رکھے ہوئے ان کا بھی آپ کو ویو کرواتے ہیں تو ان کو ابھی ہم اکیلہ نہیں چھوڑتے درباس درباس باہر آجا تم ان کو ڈالتے ہیں ہم تھوڑا سا پانی یہ انڈاک کے بچے ہیں ہم نے یہ دیکھتے ہیں یہ آپ کو کرواتے ہیں دوسرے بائس کا نظارہ یہ روم کے اندر ہم نے یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا بٹے رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اور یہ دو ہے اور یہ ہمارے پاس بچری پیرٹس ہیں یہ ایک ہمارے پاس یہ بائٹ دو ہے یہ ہمارے پاس ایک براؤن دو ہے یہ کچھ بٹے ہیں یہ بچری یہ بٹھا ہوئے یہ دو ہے ہمارے پاس اس کے لابے ایک دو یہ بیٹھتی ہے یہ ساری مولٹنگ پہ لگ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پرانے والے پارٹس ہے وہ جار رہی ہے یہ بھی ہمارے پاس ہم نے رکھے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ چھوٹی دو ہے یہ فنچز ہے ہمارے پاس بینگلائی اور جاوہ یہ بجریز ہیں یہ ہمارے برز ہیں تو میں بھی آج ہم نے اپنے برز جو ہے وہ دے دیں ہم سارے کے سارے برز دے دیں اور صرف ہمارے پاس جو ہے وہ بکری بچے ہیں ٹھیک ہے تو باہر ہمارے ڈاپ کے بچے ہیں ہم وہ شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں دلی نہ لے جائے ان کو تو ڈاپ کے بچے کو ہم نے دیا ہے پانی باہر یہ ہمارے تماتر کے پودے ہیں یہ ہم نے گوبی لگائی ہوئی ہے وہ بھی ہماری گوبی ہے یہ ہمارے تماتر کے پودے ہیں یہ ہمارے جو ہے ہم نے میرچ جو ہے اس کے پودے لگائے ہوئے تو یہ پودے کافی اچھی گروت کر رہے ہیں لیکن یہ سردی کی وجہ سے اب ان کے پتے جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں لیکن کل تک جو ہے نا کل سنڈے ہے کل فری ہونا ہے اس کو اوپر کل ہم ایک جو ہے نا وہ چادر لگا دیں گے یا شوپل لگا دیں گے پلاسٹک کا تاکہ ان کو جو ہے نا وہ ٹھنڈ نہ پہنچے اور ان کے پتے جو ہے وہ نہ جلیں ان کی گروت بھی اچھی ہے سردی کے موسم میں ان کو اوپر سے ڈاپنا جو ہے وہ ضروریت ہے تو گائز یہ تھی آج کی مصروفیت کے مطلق ویلوگ جو آج آپ کو بتایا اور اپنے برس دکھائے اور اپنے جو ہے وہ جانور لے کے آئے ہم تو امید ہے آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگے تو لازمی طور پر کومنٹس میں بتائیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل ماسٹر مائنڈ کو سبسکرائب کیجئے بیل ایک ان کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آرانے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ